کہ جس میں آنے والے محیت کو بخشوانے کے لیے آتے ہیں کچھ جناسے وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن میں خود شریف ہونے والوں کی بخش شریف ہونے والوں کی بخش شریف ہونے والوں کی اپنی نینی شریف مقفرت کا سامان ہو جاتا ہے ایسے ہی سال سباب میں مرمیلے دو سسل ہو دی ہیں ہم ہاتھ اٹھا کے کسی مرہوم اور مرہومہ کو سباب چاہتا ان کی بلندی تراجعات دعا کر دیتے ہیں لیکن دوستو کئی سریاں وہ بھی ہوتی ہیں کہ جن کے سال سباب میں شریف ہونے والوں کی بخش شریف ہونے والوں کی بخش شریف ہونے والوں کی بخش شریف مقفرت کا سامان ہو جاتا ہے اگر میں آپ نہیں اپنی نینی بات کروں تو میرے پاس تو عددہ کا کرگاں سے بخش شریف مقفرت کا امیر طور پر میرا ہمار نہیں ہے صرف نس seeded پہ 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 سواپسو تا فائی ہے اور جیسی سیسپ پ اص provینقت م eran کرندہ اور جیسی پ پہ سواپس آہے آپ میں کسی مرتا کرندہ تو یہ جسی صفت کے اوہر پر مناس کرتے ہیں اس ماری صفت پر درجہ کیا ہے وہ نیوہ صفت پر درجہ سے پھولامی کا کہ کلمہ پڑھ گیا لائلہ اللہ رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جسی صفت کے اوہر پر ہمیں علیہ دان بار جا سے اس کی ہرمت نہیں ہوتے ہیں اس کی جسی صفت پر درجہ کیا ہے اس کی جسی صفت پر درجہ کیا ہے تو سوچے پھر اس جسی صفت پر درجہ کیا ہے جنوہ صفت پر درجہ کیا ہرمی نہیں بلکہ ان کی سفتتتاری ہے اور کسی سفتتتاری ہے تو چین نبرگوں کے اندر ہوں نے مصطفا ہے وہ خواہیاں کے سفتتار ہے وہ سفتتار ہے ان کی چونکہ اندر ہوں نے مصطفا ہے کہ چین نبرگوں کے اندر ہوں نے مصطفا تھا پھر وہ جب ساہیں بے دائیت اور اندر ہوں ساہیں بے علم، ساہار میں ا hearings خواہوں کسی اللہ ارس strum دائیتہ ہیں اور commenسہ sufficient وحافظ کرتے ہیں ان معنی آنس کے سفات سواج تاہاتں پھوکا ہوں کی واحد ذائیت سواجتیں گے تاظیر اور حیران اللہ علیہ وسلم سدی سے دنیا اور آراد تمہارا بیڑا پار برماتے دوستو ہوتا ہوتا ہے کے لئے لیکن رشتے جب موڑتے ہیں تو کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جو جو دوٹتے نہیں بلکہ انسان کو دوڑ دے وہ رشتے جو انسان کو دوڑ دے وہ سب سے مرین کا اپنے شہر سے بہت سوڑ دا کسی محمد کا مہمد کا مہمد سے بہت سوڑ دا مگر دنیا کیا جیسی مرسل ماں اور باب سوڑ دے ماں اور باب سوڑ دے دنیا کی انسان کوئی پتن ہے نہ مبادل ہے نہ اس کوئی ساڑ نہ اس کوئی پتن ہے ماں اور باب سوڑ دے کہ اللہ نے اس کوئی پتن ہے جسی مرسل رہ ساڑ دے وہ خریج ہر میں پتن ہے باب سوڑ دے جسی مرسل رہ ساڑ دے وہ scenario یرے دہ ایک جنات جانت ہے وہ وہاں ان کے گندوں کے ساتھ بھی پڑھ جائے باز اور اگر اگر اضافت جنات کو بورنے اور اگر اضافت جنات کو بورنے اور اس کو خواہمانا جانا ہے یہ چھتے جنت جنت آلہ ہے جنت قرآن بھی آلہ جنت جنت ترقی ہی آلہ جنت محبوب ہی ہے محبوب ہی ہے پس تیدان ہے جنت ترکزہ سالنہ رو رب کی میں بہادی آتا ہے رب ہی رسان درددت کے پہلے آتا ہے کیونکہ جو اڈالرہ بحبت میں مح códفہ 생ی opened جو اڈالرہ بحارپی مح códفہ وہ کھار دا ہیے جانات کے لیے ہوتے ہیں وہ تک ہوتے ہیں اور وہ تک تک پہتے ہیں وہ رب différent اور ملاب آیا رب یہ جانات کا در جاوہ ہے و تم جمعات کرتے ہیں اور رب یہ جانات ہے والے دلے دے شخص ہugiی میں باب کی سسارت میں باب کی سسارت میں باب کی خصولی میں باب کی خصولی میں اور جنہ نزہ ہے وہ مانگی خصولی میں مانگی خطہ میں مانگی خطہ میں اور مانگی خطہ میں اللہ 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 میں تو بتا ہوں کہ یہ جو آج کے دور میں لوگ پریشان ہوتے ہیں پھر جاتے ہیں کہیں سے جگر کو اکر بائیں بھئی ضرور جائے آئے رو محبوب اور مقرب کے بعد دعوں کے لیے سے ضرور جائے آئے لیکن لوگ ہر نے گھر گینカンタر کی بھین ہے گھر گین German مل ping گرگینڈی بھینٹی اکنی وہ تیرا فاہ ہے وہ تیرا ماہ ہے اللہ کی حق میں اللہ اللہ کو بھینٹا خ Prep خور کہ کہ اسے اوشہ دار نہیں سکتے اور اگر میں آنکھ کروں تو دیکھیں میری آسلہ السلام کیا فرمائیا فرمائیں اللہ جنہتا تحت آنکھ مہاد جنہتا تماؤں کے قدموں کے لیچے اس میں آپ پر کریں یہ نہیں فرمائیا اللہ جنہتا تحت آنکھ مہاد سکتے ساتھ کے ہاتھ ساتھ کے ہاتھ کی حیثہ پتن نہیں جائی یہ نہیں کہا کہ جنہتا تحت آنکھ مہاد کے قدموں کے لیچے اگر جنہتا تحت آنکھ مہاد سکتے ہیں مگر میری آنکھ میرے پر کروں کہ جنہتا تحت آنکھ مہاد کے قدموں کے لیچے نیک اللہ ستاکتا تحت آنکھ مہاد بچا بچائے کہ آب کے سامنے ماں کے دن ہے رابی ہے کون ہے خیلی ہے کسی بچی 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 ب موسیقی 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 تو آپ کے ذہن میں کوئی بہت آتا تھا کہ یہ بہت آپ کے سوز کو سکھا رہے ہیں تو دوست سے بہت سکھا رہے ہیں یاد کو سکھا رہے ہیں اور یاد کو سکھا رہے ہیں کہ جنت مانکہ یاد میرے آبا مانکہ سکھا رہے ہیں کہ جنت تیرے کنگوں کے چیزے ہیں میرے آبا مانکہ سکھا رہے ہیں کیا یہ آبا مانکہ سکھا رہے ہیں بس وہ تیری مانکہ سکھا رہے ہیں وہ تیرے آبا مانکہ سکھا رہے ہیں اور اگر یہ آبا مانکہ سکھا رہے ہیں تیرے آبا مانکہ سکھا رہے ہیں تیرے آبا مانکہ سکھا رہے ہیں ہے چیزے آبا مانکہ سکھا رہے ہیں یاد میرے آبا مانکہ سکھا رہے ہیں اپنی صاد یا شاي شیش کرتا آپ نے کنی پینے کو آپ نے صور جانی کو آپ نے کار کنی قرقا جانا نکتر آپ کنیوں سے for کنیczenia جانا نکتر واقعIZ viه تیری ق Act Biz تیری قد تیری قضی تیری قد تیری قد تیری قد تیری قد تو میری آنسہ گرہ سو سے بہت سب دیگرم نے ماں کو پہل کر دیا اور وہ مار کو پہل کر دیا جن جن مار کے کتہ تکالے ربزی ایسا بعد وقت چلاؤں سو جنود کی در اور اس کو لنے لسے والے دین کا تحت عزاء کرنے کی بات کی تحت اللہ خاصتے آر بہت رہا فرمایا احسان والے کے ساتھ اس کے ساتھ بالے دیسان تائم ویڈیئے یہ لفظ رہاں ہمیں سوڑے کو یار کرتے ہیں والے دیسان احسان ہے احسان سمنے سے پہلے ہمیں آدل بلو سمنے سے پہلے ہمیں آدل بلو سمنے سے پہلے ہمیں سول سمنے جو ہوگا اگر اگر ایسی لفظوں کو وہ احسان کریں تب چاکر احسان کے لئے جو معلیت چھپی ہے تب چاکر وہ احسان ہوتے ہیں ظلم آدل اور احسان ظلم کیا ہے کوئی بارے ساتھ رائی کرے اور جب وہ ضرورت مند ہو ہم اس کے ساتھ رائی نہ کریں تو اسے ظلم کہتے ہیں ہم ضرورت مند تھے اس نے باری بدد جب وہ ضرورت مند ہوا ہم نے اس کی بدد نہیں ہم اس کے ساتھ رائی نہ کریں یہ ظلم کہتے ہیں اور اگر ہم ضرورت مند ہے اور کسی نے باری بدد کی اور جب وہ ضرورت مند آ تو ہم نے اس کی بدد کی تو یہ آدل یہ کیا ہے کہ جتنا اس نے بارے ساتھ رائی ہو년ہ ہم نے اس کے ساتھ رائی جیسے ہم نے حساس 한다 مレے صورت مند کی تو libraries جیسے سلائی مائی پھر میں سلائی کرتی یہ عدل ہے اور احسان کیا ہے احسان کا درجہ تو اس کے بعد آتا ہے اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو ہم اس کے ساتھ بھلائی کریں جس نے ہمارے ساتھ بھلائی نہ کی ہو یہ بھی احسان ہے یا جس نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہو اس سے بھلائی کریں لیکن اس سے بھی اپ لائی کریں جس نے ہمارے ساتھ بھی احسان کی دردردردردردردردردردھو dare تو یہ بھی احسان ہے اللہ ہمیں اسے بجائے تو سول کی تو جائے لیکن کام سے چاہتا تھا کہ آتھا کرو لیکن آتھا کر بھی حکم نہیں کیا حکم احسان کا دعا ہے والے تین سے ساتھ احسان کرو باری کتا لائم احسان کا قطعہ تو تو اگر والے تین ہمارے سارے سول کیا ہو اور ہم نہ کریں تو کسی ہمارے سارے سول کیا کسی سٹھا ہمیں اپنے اولاد سارے سارے سول کیا جب تک چیزی بول مانا نہیں آتا وہ تب بیری بول سمجھتی جب تب لے جانان نہیں آتا وہ تب تک چیزی بہتیا جاتی جب تک چیزی بہتیا وہ نہ ہو مانا یا کبے پہر میں اگر دی رہی تو مان اور آپ زور تو بہتر کار سکتے لیکن جاناں ہمارے سارے سارے اور ہمارے سارے سارے ایساں کے ساتھ رہے ایساں کے ساتھ رہے ایساں کے ساتھ رہے ایساں کے ساتھ رہے آراامnikہ پڑھائیں پھر وہ جلال آیا پھر زلائیہ پھر ماں نے انسا جلال Catalunya اب با رہی سے ننا اللہ ہے اب یہ سوان طرح مانے پھر سوری رفافا بار دی کہ پھر زلال نام میں پھر آئی رفاف dannا پھر زور ہیں وج!" آپ انسا میں بات ہاں پھر وہ پھر ہمارے د میں امراہ لیکن نے جائے لینانا اسے لینا چھوڑ ہے بڑ گا اس کیس میں زور ہاں اس نے کہا ہے اس نے کہا ہے وہ کچھ چکچ نہیں ہے وہ کچھ چچ نہیں ہے سوچا جائیں آپ کو بہتے ہیں ماں نے کہا ہے موسیقی 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 کوئی کوئی سمجھتا تھا میں سمجھتا تھا میں سمجھتا تھا یہ کیا کہہ رہا ہے اسے سرور رہا ہے اسے ہاتھا جاتے تھے اور میں اے ہاتھا تو نے سرسکتہ بار مجھے اکھایا اور میں ساری رات سرسکتہ تھے میں ساری رہت سرسکتہ تھا میں ساری رہا ہے اسے تھے کے اrelaxے ہاتھا میں ساری رہا ہے نے 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 یہ کیا کہا وہ خوبصور رہیا ہے اور میں ساری مجھے اکیب پاتا نے کہا میں میں بھی مہتو ہوتی تو پاہ میں سکتا میں میں خود ہوتا سے لگا اور یہ بار سکتا مگر میں ہر بار پہنے سے فاتھا گا تجھے اس کسی لگے دیکھا میٹھے اپنے سے سلام لگا پیاری اپنوں اور نارم جیسے باری سیر سے یہ تکا نہیں اگر تیل پاہ تجھے اس کسی لگا تیرے تکیبی باتتا ہے تیرے تکیبی باتتا ہے تیرے پاہ تیرے تکیبی باتتا ہے اور دو دیکھے سکتا ہے کانٹ کا م достارہ ہ迎ہتا ہے وہ دکھے وہاں کے تمہارے وہاں کے تمہارے اج ایساں کا کہاں سے بڑھو آج آج باب کہتا ہے میرے پڑے 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 گئے یہ دانے والی تو مجھے سو لے کر دیں یا موسو لے کر دیں میرے پاس پڑے پڑے ہیں مجھے سو لے دے دو جو گرگریوں کا ہو بیٹا جا جواب دیتا ہے میں اپنی اوڑا کی کی کروں یا تمہاری کروں میں اپنے کھاری ضرور تو دیں یا تمہیں دیکھوں کبھی یہ جواب دیتے باب نے تجھے نہیں دیا باب کیا گزتت وہ دن بھر کماتا تھا دن بھر کماتا تھا اس کے دن بھر سکھیان دیا تھا اس کا پیر دیتا رہا لیکن شاہ کو جو اسے پیسے ہیں یا ہاں گتی یا م اللے باب اسے پڑا نگدی روز گرہ تک تو وہ یہ نہیں سوچتا تھا میرے پڑے 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 پ solely روِ سبیر کا کوئی وانے dezہنے توہر ہے ل آپقا کر رو روی سبیر کبرا کر رو روِ سبیر کا کوئی وانے دہنے مگو قرآنела آج نعلی پر آپکوں اور اپنی منہ کو علیہ بنا کی دائیں اس پر قرآنی کا ہے لیل فkad الحق اے اللہ ہے بھی اے بھی اپنے مات کے ساتھ ہیں بندہ جنہاں باری تالہ ایسے ہوتا ہو مجھے درے رہا ہے جو نہ میرے پانے میں نہ میرے ستتہ نے نہ میرے بیار میں نہ میرے سبر ہے کیسے میں ملک کروں گا تیرا مکم باب کے ساتھ ہے مان کے ساتھ ہے میں تو اکل کرنے کے آفرہ نہیں اس ان کے کہنے سے گھروگا اللہ نے زمرہ میں میں جان جاتا ہوں کہ کوئی ماں کے پتلے میں اتنی بھلائی نہیں کر سکتا تو پڑھتا کیا کرے گا پاپ کے ساتھ نہیں بھلائی نہیں کر سکتا پڑھتا کیا کرے گا تو میں جان جان جاتا ہوں کہ سبی کا ست کو لیکن یہ خوب تیرے کا مقصد یہ تھا کہ خوب کا بھلائی رہے کن پر آئے پھر خوش جان جان کرے athlete مارک محمقہ دہائی مجھومہ دے مجھومہ دے مجھومہ دے پھر جب میں پس پھر اینکہ دہer میری بھلائی رہاں مجھومہ دے مجھومہ دے مکرمہ دے ماں کمارب بیانی سگیرہ اے میرے رب میں اپنی ماں کے حق دہا نہیں کر سکتا میں اپنے بات کے حق دہا نہیں کر سکتا کیسی بھلائی انہوں نے میس کر کی پھر میں اپنی رحمت سے تیرا حق ادا کر کے ان کا گھر پورا فرما دوں اور میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں رب پھر ہم ہما کما رب بیانی صغیرہ یہ جو رب بیانی یہ ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے اور اسی سے اسم بنے تو وہ ہے رب پھر 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 ہے ربن رب بیانی ربن رب بیانی ربن رب بیانی ربن رب بیانی تو لہاں ساں اگر آپ جسے بار کے سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو اس کا ترجمہ یوں بندہ ہے اے بیرے رب تو اون پر رہے جو پتر میں میرے ربن بندہ رہے جو تیری ربن بندہ رہے جو تیری ربن کیوں پتر semaines gleichen پھش چیزours میں مرفło ہوں پتر舗و ک изучیر ربن ر imperialiy سبoki رب پتر لم Heightsک نbst perceived پتر میں میرے اللہ مانتے ہیں، جو ممتا ہے پر اکید رہے ہیں پر اکید کی تصابی ہے اس لئے ماں کو آمو لیئے سمجھیں تیرے خرم میں رب کا صبی نے دی اکیدہ اور دیرے اکیدہ نام میرے نے کہہ دیستا کہ ماں کو کاما چچان تیرے خرم میں رب رہتا ہے رب تو نہیں رب وہی ہے جو رب وہی ہے رب کا مصحر ہے روک میشہ جات کو ہم تجانے نا سریعت ہے سریعت ایک آنے وسیلہ ایک آنے اسرین ہے رب میشہ جات کو سریعت ہے وہ اپنے پاکست کیا رہنے ہمیں ناکست کیا رہنے کیسے سے پاکست کیا دیا اس رائی کا تکار دیا کیسے سے چاہر کیا رہ 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 جتند دوستو جوٹی والین جیدہ ہے غریمت میں سکتے اس وقت کو یہ پیر پیر لے لے گا ایک شخصہ خلاص تک پہلے لے 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 لیں کوئی گناہ کر کے آیا ہرزی عرز اچھلی اللہ سلسلہ اللہ سلسلہ کو دمائی ہے اب میری بخص کے سینے کوئی سامانہ ہے میری آنکہ نے یہ نہیں پرطایا میری باپا سامانہ ہے مگر میرے نہیں پرطایا ماء کا سسمت کیا چکھتے ہیں تو یہ بھی نہیں پرنایا جاؤ مسجد سے جاؤ میری آنکہ نے بنایا تیری مائنہ ہے اردی کے سسولت میری مائنہ کا سکو ہو گئے تو پھر ماں کی بہتہ ہے یہ اسی dziسوا دیں کوئی خدا ہوں اسی سے دوستو اگر کوئی ناپنی ہو جائے ماں سے دعا کروائیں سبح شاہر کروائیں اپنے پاک سے دعا کروائیں ہم پانچوں کو ملتا تو کسی دعا کروائیں میکر تیرے حر ناپنی آج sih تیرے حر کھاس scooter goods وہ وہ خود دے ہیں اس کا بیت result مگر تیرے حر کھاس اس مداج آتا پر بہت وہ وہ بہت مجھے جس نے اس سے fo سو سر سب و from و لگنا تو پھر سال سار سار دوستو کہٹرداری پڑے ساس کے لئے موت بیٹرہ ہیمبرکہ دوستو آج قدرے گے ماں کو فبیت راز مطر کریں کنا کنینیigoز پیرا ہے جہاں تو یہاں تھا کہ تم کنینی معا فیاتر کریں فرموں نےتای دعائی بات کریں لیکن یہ معا فیاتر قدرہ کیا گہری ہو گئی کہ میں اسی لیے ہمارا محسوس کو پڑھ پڑھ گیا مگر انہیں کسی کو پڑھ رہے گے تو دیکھئے یہ مار اور باپ کی جو حدمت میں ہے مار اور باپ کو کوئی ناسمت کرنے اور قرآن کی تتنی ناسمت کا فرمایا اگر تیرے نیمان اور تیرے دیشے اگر بڑھاپے وہ پوچھ جائیں گوڑے ہو جائیں تو فرمایا بڑھاپے میں خالی جس کمزور نہیں ہوتا دل بھی کمزور ہو جاتا ہے آسحاب کمزور ہو جاتے ہیں قوت اے لحاظ تک ہوتی ہے پھر وہ بات سہے نہیں پاتے جو سخت بات جوانا نہیں سہے دیتا ہے بڑھاپے میں آسحابی کی کموری کے بائے ایک سائنٹیفیکل فیکٹ ہے وہ نہیں سہے سکتا تو قرآن نے کہا اگر بڑھے ہو جائیں تو کیا کر فرمایا وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَا حَزُّلِ فرمایا آجزی اور ان کے ساری کے کن پہ ان کے سامنے چھکا کے کھڑے رہا کرو غیر اللہ کے سامنے چھکنے کو شرک گہنے والو قرآن نے کہا رب کی ربو بھی شئت کی تصویر ہے تو رب کی ربو بیشت کی تصویر ہے رب کی ربو بھی شئت کی تصویر ہے جب پھرمے پہźنے دن جائیں اور ساکھ باتتے ہیں سر جب آنے کے بارے سر جب آنے کے بارے یہ ہے سر جب آنے کے بارے قرآن نے نہیں نہیں کہا یہ نہیں کہا کہ مانا میں سر جب آئے رکھو سر جب آنے کے بارے نہیں فرمائے کہ جاناں آسود آج یہ کہ سارے کے گنگے اب بیٹا ٹڑوڑا اور چھوڑو مزید مزید اور اور یہ ہے جناہ حضور یہ ہے قرآن بابا جناہ حضور قرآن نے کہا صرف یہ نہیں کہا مہا زندے نے کہا خود تو یہ ہی جواب دیکھا مہا زلال آجی کے کمیں تھے اس میں پھر پانیگر بیتا ہو ان کے ساری کے کمیں تھے اور ظلال دے کہ کسی کے سامنے ہی سامنہ خاقت ہو جا کسی کے سامنے ہی سامنہ دی زلیل دینی نیت اتنا نیچے جد جائے کہ اس کے سامنے نہ میں رہے نہ کوئی ہوں رہے نہ کوئی ہوں رہے نہ آرہی نا بچود رہے نہ شاہ کی کی بات نہ آہ کی کی بات بش Veronica بشک ت self مگر ان کے سامنے میں سے چھپ جا چھپ جا تیرے را فرق لے تیرے را فرق لے تیرے را فرق لے مگر دوست دولانا پیشتہ ہے موت ہرے کے لئے موت باہ کے لئے کے لئے ہیں موت باہ کے لئے ہیں بہت موت دیکھ اور فرحالے ہرے کے لئے ہیں موت بد کے لئے ہیں کام سے لئے کے لئے ہیں گناہ دہا دار کیا رہے ہیں سو سا آئیے لے پھر موت دیکھ دوست سا آئیے پھر بھو دیکھ ساڑے بڑی سا سام حضرت مولیس سلام پھر پھر موت دیکھ باہ کے لئے ہیں موت ہرے کے لئے ہیں اولیان کے لئے ہیں سلطہ کے لئے ہیں حتحت کاپیہ ملعا کے لئے ہیں مگر موت ہرے کے لئے ہیں موت کیسے ہی موٹ نہیں دیکھتی کوئی مرتا ہے تو مر جاتا ہے کوئی مرتا ہے تو مر جاتا ہے کوئی مرتا ہے تو مٹ جاتا ہے اور کوئی مرتا ہے تو عمر ہو جاتا ہے کوئی مر کر مٹ جاتا ہے کوئی مر کر عمر ہو جاتا اس لیے جب کوئی فوت ہوتا ہے آپ نے سنا ہوگا زبان کا دیان کوئی مندہ مرتا ہے پھر کوئی بہت ہے اور کوئی مرتا ہے تو ہم سے نموت کہتے ہیں نفوت کہتے ہیں ہم کہتے ہیں پھر کہتے ہیں سببہ آئے کہ وہ ہو تو بہتار کرنی سبب چھتی یہ فرقہ سے میں بتایا یہ کیا بھرقہ سے میں بتایا کیا یہ سبسکت کے علام ہوتا ہے کہ یہ مرے تو موت ہے یہ مرے تو نسال ہے یہ فرق ہم نے نہیں کر دے وہ کروارا ہے وہ کروارا ہے وہ فطرت دیل دیل دیماغ میں وہ دار دیتا ہے وہ دار دیتا ہے وہ آیا یہ آن کے لیے لگا دیتا ہے تو یہ احد کسے بڑا پڑا یہ ساتہ سیمت ہے یہ ساتہ سیمت ہے وہ اسے سے مان لیا کیا وہ ساتہ ہے وہ ساتہ ہے وہ ساتہ ہے وہ ساتہ ہے وہ ساتہ وہ ساتہ ہے وہ ساتہ آپ کو فرق بتانے لگا جس میں زردددل ہی کروں گر بھاری اسے ساتھ سے بزردوں گر اگر ہی کر گھرم اے خوصل ہمیں نہیں ہی کر گھر، آپ کو کو بنیا مستقی حورا صحب دخواد، اس مستقی بھگر اسے اے سنے میں محبوب ہر سوچا نہ محبوب ہر سکتی درجہ نہ محبوب ہرسے یہ دل دقائی پھر نہ محبوب ہر پرچی جدائی میں تدا نہ محبوب کھیں ترجыми پہر ناما بہتا ہے تو مرکتا ہے اور اچھے سے جیتے ہی بو سے لوگارہ بی اور اچھے جیتے ہی بہتا ہے اور اچھے جیتے ہی بہتا ہے جب اسے موت ہے اس کی موتی اس کا سکار بن جاتی ہے اس لیے پھر اسی کا سکار ہے اسی بھی موت اور موت اور سکار پھر آقا میں سے سکار سکار کی سکارہ کھولی ہے اور وہ بھی مرمان میں مرکتی دکھائیں ہر ایک کو جاتا مگر ہر ایک کو کا دیکھ لینا بھی وصال نہیں بنتا وصال اسی کا بنتا ہے جس نے محبت کا کوئی رشتہ قائم کر رکھا تھا اس کے بغیر تو وصال کی جرم اور استلاحی استعمال نہیں ہو سکتی اس لیے دوستان مکرم موت ہر ایک کے لیے لیکن قرآن نے جب موت کا ذکر فرمایا تو موت کو ایک حسین لفظ کے ساتھ چوڑ کر بیان فرمایا فرمایا کل نفس ان ذائقت الموت ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ ہے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ذائقہ ذائقہ چکھنا ذائقہ چکھنا بری تعالی موت تو موت ہے یہ ذائقہ کیسے بن جاتی ہے موت کو تو موت کہتے ہیں یہ موت کا ذائقہ کیا ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تُو جیتے جی موت کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا تھا کہ موت ہے کیا اگر بندہ سوال کرے بری تعالی موت ہے میرے لیے ہر ایک کے لیے یہ موت ہے کیا تو اللہ نے فرمایا تُجھے کیسے سمجھاؤں کہ موت کیا ہے یہ بتانے کی شئے نہیں یہ تو چکھنے کی شئے ہے یہ تو چکھو گے تو پتا چلے گا موت کی حقیقت تو تب کھلے گی جب موت کا سامنا ہوگا جب عالم نزا تاری ہوگا عالم سکھرات تاری ہوگا جب روح پرواز کرنے لگے گی اور دائی اجل آ کر روح کو قبض کرنے لگے گا موت کا تمہیں اس وقت پتا چلے گا کہ موت کیا ہوتی ہے جیتے جی تمہیں کیا پتا موت کیا ہے تم تو زندگی کے مزے میں ہو کبھی غفلت میں ہو سستی میں ہو نسیان میں ہو گمراہی میں ہو بے عملی اور بادعملی میں ہو تمہیں جیتے جی اور زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کیسے بتایا جائے موت کیا ہوتی ہے پر میں یہ تجھے سمجھ نہیں آئے گی میں سمجھا سکتا ہوں لیکن تجھے سمجھ نہیں آئے گی تیری مجبوریاں ہیں تیری لیمیٹیشن ہیں تجھے سمجھ نہیں آئے گی تو بندے نے عرض کی باری تعالی چلو تو قادر ہے کسی طرح ہی سمجھا دے اسی طرح سمجھا دے جیسے میں سمجھ سکوں جیسے میرے عقل کے مطابق ہو علیہ حسبحال ہو ویسے ہی سمجھا دے تو قدرت رکھتا ہے تو اللہ نے فرمایا ہاں چلو موت کو تو تو نہیں سمجھ سکتا ذائقے کی تو تجھے سمجھ ہے روزانہ کوئی چیز کھاتا ہے کوئی پیتا ہے ذائقے کی سمجھ تو ہے نا تو بندے نے عرض کی جی باری تعالی ذائقے کیا تو مجھے بڑا پتا ہے میں تو جہاں جاتا ہوں ذائقہ چکھ چکھنے سے پہلے بتا دیتا ہوں پہلے لکمے میں بتا دیتا ہوں یہ ذائقہ اچھا ہے یہ برا ہے یہ لذیذ ہے یہ پسندیدہ ہے یہ نا پسندیدہ ہے یہ میٹھا ہے نمکین ہے یہ کڑوا ہے باری تعالی میں ذائقے میں ماہر ہوں ذائقے کی مجھے بڑی سمجھ ہے اللہ نے فرمایا اچھا اگر ذائقے کی تجھے سمجھ ہے تو پھر موت بھی ایک ذائقہ ہے پھر موت بھی ذائقے کی طرح ہے موت بھی ایسے ہے جیسے ذائقہ ہوتا ہے تو پھر موت کو سمجھنا چاہتا ہے تو ذائقے میں گوھر کر پھر ذائقے کے ساتھ تشبیح دی ہے تو کوئی وجہ تشبیح ہوگی تمثیل دی ہے تو وجہ مثال ہوگی کوئی اس کا نکتہ سمجھانے کے لیے تمہیں اس کے ساتھ مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے اس کو سمجھو ذائقہ کیا ہوتا ہے جب ذائقہ پر انسان غور کرتا ہے ساری چیزیں نہ سہی دو چیزیں ذائقے کی ایسی ہیں جن کی موت کے معنویت کے ساتھ گہرا ربط ہے رشتہ ہے ایک یہ کہ ذائقہ ہمیشہ ہر چیز کا مختلف ہوتا ہے ایک جیسا نہیں ہوتا ایک جیسا پھر یہ کہ ذائقہ تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے ذائقہ یہ نہیں کہ آئے اور رہ جائے ذائقہ یہ ہے کہ آتا ہے اور چلا جاتا پھر ذائقے کی یاد رہ جاتی ہے کہ ایسا تھا لذیذ تھا یا کڑوا تھا مگر ذائقہ موں کے اندر نہیں رہتا اس کا کام ہے آنا اور چلے جانا اس کا کام ہے آنا اور گزر جانا اور ہر ایک کے لیے مختلف ہونا اور ہر شئے کا مختلف ہونا اور ہر بار مختلف ہونا اللہ نے فرمایا بس یہی موت ہے اسی سے سمجھ یہی موت ہے باری تعالیٰ میں تو سمجھ بیٹھا تھا موت ہر ایک کی ایک جیسی ہوتی ہے جب موت ہے تو موت ہر ایک کی ایک جیسی ہے فرمایا نہیں کیا ذائقہ ہر ایک کا ایک جیسا ہوتا ہے بندے نے عرض کی باری تعالیٰ نہیں کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے ایک سالاں پکا ہوتا ہے کوئی آدمی بیمار ہو وہ کھاتا ہے اسے ذائقہ نہیں آتا جو صحت مند ہے اسے ذائقہ پورا آ رہا ہے جو بیمار ہے اس کا ذائقہ بگڑ گیا اسے اصل ذائقے والی شئے کا بھی ذائقہ نہیں آ رہا اور کبھی ایسا ہوتا ہے گھر میں ہم کھانا بناتے ہیں اگر روز ہی کوئی دال بنائے تو روز ہی ذائقہ بدل جاتا ہے آپ سیب لے کے آئیں بازار سے آج لے کے آئے ذائقہ اور ہے کل لے کے آئے ذائقہ اور ہے دس سیب لے کے آئے پانچ کا ذائقہ اور ہے پانچ کا اور ہے مختلف ہے ذائقہ تو بدل جاتا ہے تو اللہ نے فرمایا تجھے ذائقے کی ساری سمجھ ہے اور میرے دوستوں کی موت کو اپنی موت جیسا کہتا پھرتا ہے میرے محبوبوں کی موت کو اپنی موت جیسا گردانتا پھرتا ہے اسے اپنی موت اور ہر انسان کی موت پر کیاس کرتا پھرتا ہے کیا ہوا اگر میں نے لفظ موت کہہ دیا ہے کیا فرق بڑھتا ہے اس سے اگر میں نے لفظ موت کہہ دیا ہے کہ نبی کے لیے بھی موت ہے ولی کے لیے بھی موت ہے مومن کے لیے بھی موت ہے صالح کے لیے بھی موت ہے پھر بد کے لیے بھی موت ہے گافر کے لیے بھی موت ہے گناہگار کے لیے بھی موت ہے اگر میں نے لفظ موت کہہ دیا ہے تجھے سمجھانے کے لیے تو تُو نے سب کو برابر بنا دیا ہے ہے فی تیرے اوپر ہر شئے کا ذائقہ ایک جیسا نہیں موت ایک جیسی کیسے ہو گئی موت بھی ہر ایک کی ایک جیسی نہیں کسی پر موت آتی ہے جہنم کے فرشتے زنجیروں میں جکڑ کر مجرم بنا کر حساب دینے کے لیے اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں مجرم بن کے کھڑا ہوتا ہے کٹہرے میں کانپ رہا ہوتا ہے اور کسی پر موت آتی ہے جنت کے فرشتے بھیجتا ہوں نورانی لباس میں وہ کافلہ بنتا ہے وہ جلوس بنتا ہے پھر جنت کا لباس بھیجتا ہوں جنت کے ہیرے جواہرات موتی پھول اور سہرے بھیجتا ہوں وہ پھر جا کر اس سے یہ نہیں کہتے چل ہم تیری روک ابز کرنے آئے ہیں وہ اسے جا کر کہتے ہیں بتاں تیرا ارادہ کیا ہے پھر اسے راضی کرتے ہیں پہلے اسے جنت دکھاتے ہیں اگر وہ راضی ہو جائے تو فوراں لے آتے ہیں اگر وہ راضی نہ ہو پھر اس کے کچھ لاد اٹھائے جاتے ہیں اس کو جنت دکھائی جاتی ہے جنت کے محلات دکھائے جاتے ہیں حسین نظارے دکھائے جاتے ہیں اور اگر جنت پر بھی نہ مانے پھر اسے رب کی قربت کا دلاسہ دیا جاتا ہے رب کے دیدار کی امید دلائی جاتی ہے اسے رازی کر کے لایا جاتا ہے اسے دولہ بنا کر جلوس کی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے وہ حساب دینے نہیں آتا وہ تو حساب لینے آتا ہے باری تعالیٰ میں نے راتیں جاگ کر گزاری تھی میں نے آرام کو قربان کیا تھا میرے پن پر تیر برسے تھے میں نے تیری خاطر اپنے جسم کا خون پیش کیا تھا میں نے تیری خاطر لوگوں کے تانے سہے تھے مسلح آباد کیا تھا تیرے ذکر سے زبان کو آباد رکھا تھا تیرے نور سے سینے کو آباد رکھا تھا باری تعالیٰ وہ مشکتیں وہ محنتیں وہ تکلیفیں وہ مسائب وہ آلام وہ بھوک وہ روزے کی پیاس وہ شدت وہ قیام وہ تھکن وہ سب کچھ نہ اس چنت کے لیے تھا نہ اس کی نعمتوں کے لیے تھا وہ فقط تیرے مکھڑے کے لیے تھا اب تو سامنے آئے گا تو میں بھی آؤں گا پس وہ کہتا ہے چلو اب موت کا فرض تو پورا کرنا ہے اور تیرے لاد کو بھی پورا کروں تو یم ہلا ہو ما یا شاہ ہو و یو سبت میں نے تو پہلے اعلان کر رکھا تھا میں اپنے دوستوں کی بات نہیں ٹالتا دوستوں کی بات وہ ٹالے جس کے بس میں نہ ہو کونسی شئے ہے جو میرے بس میں نہیں میں تو قادر مطلق ہوں اس لیے اے بندے آ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے حسن سے پردہ ہٹا کر اتدار اس کے سامنے کرتا ہے اور یوں اللہ کا آسک اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو موت تو سب کے لیے ہے اگر سب کی موت برابر نہیں موت تو ذائقہ کوئی مجرم بنا کر پیش کیا جاتا ہے کوئی مہمان بنا کر استقبال کروایا جاتا ہے کسی کو گھسی جا جاتا ہے کسی کو منت سماجت کر کے رازی کر کے لے جایا جاتا ہے حدیث پانک نے جاتا صاحب نے اسے ذکر کیا کشف المحجوب میں بڑی لطیف بات کہ اللہ تبارہ کا وطالہ فرماتا ہے کہ کوئی لمحہ میرے سامنے ایسا نہیں آتا اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ کسی موڑ پر ہچکچائے ہیزیٹیشن ہیزیٹیشن اور ہچکچانا کہتے ہیں کہ کوئی ایسا موڑ آ جاتا ہے زندگی میں بندہ کہتا ہے یہ کروں یا یہ کروں کیا کروں اور کیا نہ کروں یہ جو ہیزیٹیشن ہے ہچکچانا ہے یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کیونکہ وہ قادر مطلق وہ حاکم اور حکیم ہے یہ اس کی صفت کے لائق نہیں کہ وہ ہچکچائے وہ کہتا ہے کن فایا کو بس وہ کہتا ہے ہو جا ہو جاتا ہے وہ فیصلہ اٹل فرماتا ہے وہ کبھی اس کی یہ شان نہیں کہ ہچکچائے مگر اللہ فرماتا ہے ایک موقع ایسا آتا ہے جب میری رحمت یہ سوچنے لگ جاتی ہے کہ اب کیا کروں اب کیا کروں رحمتِ الٰہی سوچنے لگ جاتی ہے کیا کروں تو وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے فرمائے وہ جب میں موت بھیجوں اپنے کسی محبوب بندے کی طرف اور وہ مرنا نہ چاہے موت بھیجوں اور وہ مرنا نہ چاہتا ہو تو موت حق ہے وہ میرا فیصلہ ہے اور اس کی بات کو پورا کروں محبت کی لاج رکھوں اس کا لاج اٹھاؤں اور اس کی بات کو نہ موڑوں کیونکہ اس نے میری نہیں موڑی کبھی تو میں کیوں موڑوں میری اطاعتن فرما برداری کرتا رہا تو فرمایا یہ موقع آتا ہے تو پھر میں کیا کرتا ہوں پھر فرمایا اپنے فیصلے پر عمل کرنے اور کروانے کے لیے پھر میں بندے کو رازی کرتا ہوں مجھے پتا ہے یہ میرا بندہ رازی کیسے ہو پھر میں فرشتوں کو کہتا ہوں جنت میں جو اس کا مقام ہے وہ اسے دکھایا جاؤ اسے دکھاؤ اور پھر اس سے پوچھو کہ دیکھو یہ دنیا پسند ہے یا یہ مقام یہ احساس و اکرام کی جگہ پھر کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو اسی پر رازی ہو جاتے ہیں اپنے اپنے مقام کی بات ہے کچھ وہ بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ وہ جو میں ساری رات جاگتا تھا جو تحجد نفل رکوع سجدہ قیام تلاوت ذکر اذکار مراقبہ مجاہدہ ریاست محنت وہ مال کا خرچ کرنا وہ جہاد وہ مقاتلہ وہ مجاہدہ وہ شہادتیں وہ میں نے ان محلات کے لیے تو نہیں کی تھی میں نے تو تیرے لیے کی تھی تو اللہ دیکھتا ہے اب تو اس نے میں نے اسے لے کے آنا ہے یہ آنا نہیں چاہتا اور اب یہ جو کہے گا وہ پورا کرنا پڑے گا تو اللہ اپنے بندے کا لاد پورا کرتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اسے رازی کر لیتا ہے جب رازی ہوتا ہے تو ملائکہ اس کی روح قبض کرتے ہیں پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اس کا استقبال کیا جاتا ہے مالہ اعالیٰ میں اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہجابات ہٹا دیتا ہے اس لیے موت ہر ایک کے لیے ایک جیسی نہیں موت ہے لیکن ایک جیسی نہیں سفر کی ابتداء موت ہے اور سفر کی انتہا زندگی ہے بڑا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے دیدار کے لیے تو آنکھیں کھولی جاتی ہیں لیکن اللہ والے وہ دیدار نہیں کرتے اس کے طالب نہیں ہوتے جو کھول کر کیا جاتا ہے وہ آنکھیں بند کرتے ہیں تو دیداریں یار ہوتا ہے تو دیکھئے کیسا الٹا فلسفہ آ گیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے سفر کی ابتداء ہے زندگی اور موت ہے اس کی انتہا اور قرآن کہتا ہے نہیں کنتم امواتن اے انسان تیرے سفر کی ابتداء ہے موت تیرے سفر کی انتہا ہے زندگی اب دماغ جگر آ گیا کہ نہیں تو اللہ والوں کے پاس پہنچے تم راز والے ہو کوئی راز ہی بتا دو موت کو ابتداء کہہ رہا ہے زندگی کو انتہا کہہ رہا ہے یہ کیسے سمجھ میں لائے حالانکہ ہوتا تو یہ ہے کہ ابتداء زندگی ہے اور انتہا موت ہے مگر وہ کہتا ہے تمہاری ابتداء موت ہے تمہاری انتہا زندگی ہے تو اللہ والوں نے کہا ہاں کچھ لوگ وہ ہیں جن کے نزدیک موت اور زندگی کی ڈیفینیشن آ رہے ہیں ہمارے نزدیک زندگی اور موت کی ڈیفینیشن کیا ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ کیا کہتا ہے کہ سانس چل رہی ہے یا وہ دل کی دھڑکن کو چیک کرے گا چل رہا ہے ہم کر رہا ہے یا وہ آج کل اس سے بھی سائنس ایڈوانس ہو گئی وہ برین کو چیک کرتے برین زندہ ہے یا ڈیڈو گیا اس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں زندگی اور موت کا تو پھر اگر انسان نے دیکھا زندگی اور موت کیا ہے تو انسان سمجھا سانس چل رہی ہے تو زندگی بند ہو گئی تو موت آنکھیں کھلی ہیں تو زندگی بند ہو گئی تو موت زبان بول رہی ہے تو زندگی خاموش ہو گئی تو موت چل پھر رہا ہے تو زندگی رک گیا تھم گیا تو موت ہے ساکت ہو گیا تو موت ہے متحرک اور فعال ہے تو زندگی ہے دماغ زندہ ہے دل زندہ ہے اس کا نام زندگی ہے اس کا نام موت ہے لیکن آریف نے کہا اللہ کے عاشق نے کہا ارے زندگی اور موت کی دیفینیشن کرنے والوں یہ انسان کی زندگی کا معنی نہیں یہ انسان کی موت کا معنی نہیں یہ تو اس جسم کی زندگی اور موت کی دیفینیشن ہے جسم زندہ ہے یا جسم مر گیا ہے یہ تو تم جسم کو ٹٹول کر کہہ رہے ہو کہ جسم زندہ ہے یا جسم مر گیا ہے یہ جسم سب کچھ نہیں ہے یہ جسم نہ تھا تب بھی انسان تھا یہ خاک ہو جائے تب بھی انسان رہتا ہے انسان کی شان کچھ برا ہے حلاتا علال انسان ہین منت دہر لم یکن شیم مذکورا انسان پر کچھ وقت وہ بھی گزرا ہے جب یہ کابل ذکر شین تھا مگر انسان تو تھا اس لیے علال انسان فرمایا وہ وقت انسان پر گزرا ہے جب وہ کابل ذکر شین تھا تو وہ مذکور نہیں تھا مگر تھا سئی اس کا وجود تھا مگر مذکور نہیں تھا تو مذکور نہیں تھا وجود تھا تو فرمایا مذکور تو تجھے میں نے بنایا ہے اور اب مذکور ہو کر تو اترادہ پھرتا ہے مذکور ہونے پر اپنے شہرت پر اپنے نام پر نمود و نمائش پر تو مذکور نہیں تھا میں نے تجھے مذکور بنایا تو فرمایا وہ وقت بھی یاد کر تو کچھ نہ تھا تو وہ جو کچھ نہ تھا تو تیری تیرے سفر کی ابتداء ہے کچھ نہ ہونا اور تیری انتہا ہے کچھ ہو جانا وہ جو کچھ نہ تھا اگر مرتے وقت بھی یہی سٹیٹس تیرا قائم رہا کہ کچھ نہیں تو پھر تو وہاں کی مر گیا اور اگر تو دنیا میں آیا اور کچھ نہ تھا اور کچھ بن گیا تو اگر کچھ بن کے جا رہا ہے تو تجھے مبارک ہو اب تجھے موت بھی مٹا نہیں سکتی تو بری طالعہ کیا میں افسر بن کے جاؤں ڈاکٹر بن کے جاؤں دنیا دار سیاست دان کیا فرمایا یہ ساری چیزیں جائز ہیں یہ تیری ضرورت ہے مگر جو تجھے بنانا ہے وہ یہ نہیں بنانا ہے تجھے اپنا عارف میری معرفت حاصل کر وَمَا اَخْلَقْتُ الْجِنَّا وَإِنسَ مَا اَخْلَقْتُ الْجِنَّا وَإِنسَ مَا اَخْلَقْتُ میری بندگی میری معرفت تعلق اطاعت تعلق بندگی اے بندے تجھے دنیا سوغات لینے کے لیے وہ سوغات میری معرفت کی ہے میری تعلق کی ہے میری بندگی کی ہے میری قرب کی ہے تجھے بھیجا یہ سودا ملتا ہے اس دنیا کے بازار میں جا لے کر آ اور اگر تُو لے کر واپس آ رہا ہے تو نشان مرد مومن باتو گویم جو مرگ آیا تبسم بر لبے اوس مرد مومن جب وعدہ نبھا کے جاتا ہے یہاں کی سوغات لے کر جاتا ہے وہ زندگی ایسی گزار کے جاتا ہے کہ وہ اپنے وجود کو مٹاتا نہیں اللہ کی محبت کو زندہ کرتا ہے اللہ کی معرفت کو زندہ کرتا ہے اس کی اطاعت کو زندہ کرتا ہے اور اپنی زندگی یوں گزارتا ہے گزار کے جب جا رہا ہوتا ہے اس لبے پر مشکرہ حکم جاتا ہے دنیا میں مرا نہیں لیوان سے ہستی بدل گیا ہے لیوان سے ہستی بدل گیا ہے بس میں لیوان سے بدل گیا ہے میں مرا نہیں میں عمر ہو کے جا رہا ہوں میں اللہ کی معرفت کی سوغات لے کر جا رہا ہوں میں تقوی کی سوغات لے کر جا رہا ہوں میں عمل سالے کی سوغات لے کر جا رہا ہوں اس لیے تمہارا آنا کچھ اور تھا میرا آنا کچھ اور تھا اب تمہارا جانا کچھ اور ہے میرا جانا کچھ اور ہے میں رسوہ ہو کر نہیں جا رہا میں سرخ روح ہو کر جا رہا ہوں تو جو سرخ روح ہو کر جاتا ہے قرآن نے کہا وہ مرا نہیں اسے اب صرف لٹایا جائے گا سلایا جائے گا نم کا نومتِ لوروس سو جا یہ بستر بچھا ہے جنت کا اور کیسے سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح یا پہلی رات کے دلہے کی طرح عروس دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے تو پہلی رات کا نہ دولہ سوتا ہے نہ دولن سوتی ہے اجنبیت بھی ہوتی کچھ کشش بھی ہوتی کیا آزا اللہ نے کیسی مثال ہمارے حال سکھا دی فرمایا سو جا پر ایسے سو جا جیسے آج تجھے منزل میں لگئی ایسے سو جا جیسے آج حجر ختم ہوا وصال کا لمحہ شروع ہونے والا ہے ایسے سو جا کے لیٹ کر بھی سونا نہیں ہے آنکھیں بند بھی ہوتا بھی دل بیدار رہتا ہے ایسے سو جا کیونکہ تیرے وصال کا لمحہ آ گیا ہے اب نہ دوری رہے گی نہ حجر رہے گا نہ کوئی خوف رہا نہ دشمن کا خوف نہ داکو کا خوف نہ نفس کا خوف نہ شیطان کا خوف نہ کمائی کے لٹ جانے کا خوف نہ مال کے گم ہو جانے کا خوف جو کمائے لائے ہیں اب محفوظ ہو گیا اب اس کو سنبھال کے رکھ میں ایک جلسہ قائم کرنے والا ہوں تجھے نور کے ممبروں پر بٹھا کر تری شان دکھاؤں گا تو اللہ کے دوست قیامت کے دن نور کے ممبروں پر بٹھائے جائیں گے ہر کوئی مجرم بنا کے پیج نہیں کیا جائے گا ہر کوئی تھر تھر کانپ نہیں رہا ہوگا کچھ وہ ہوں گے جو نور کے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے وہ امبیاء بھی ہوں گے سلحاں بھی ہوں گے شہدہ بھی ہوں گے ہر کوئی اپنے حضب حال ہوگا دوستان مکرم بات ختم کرتا ہوں اس پیغام پر یہ پیغام جو موت کا ہے جو زندگی کا ہم نے نہ زندگی کے معنی کو سمجھا نہ موت کے معنی کو سمجھ پا یہی آزمائش تھی یہی آزمائش اور امتحان تھا کہ اللہ نے بھیجا تھا جاؤ تمہیں عقل بھی دوں گا آنکھیں بھی دوں گا کان بھی دوں گا جسم بھی دوں گا جسم کی ضروریات بھی ہوں گی مجبوریاں بھی ہوں گی دنیا میں کھیل تماشا لگا دیا ہے باغ سجا دیا ہے کلو نفسن ذائقت الموت اب اگر موت کے ذائقے کو اچھا بنانا چاہتا ہے تو دنیا میں اچھا پھل تلاش کر کے لا موت کا ذائقہ اچھا بنانا ہے تو کیا کر بھی ذائقہ اگر ہم چاہتے ہیں ذائقہ اچھا ہو تو ایسے بیٹھے بٹھائے ذائقہ آ جائے گا یا کچھ کھانا پینا پڑے گا بولیں برائے نہیں آپ کے کھانے کا بھی انتظام ہے پینے کا بھی تلاشا سعداد کے آستانے پر بیٹھے ہیں تو روحانی گزہ بھی ملے گی جزوانی بھی ملے گی تو کھائے پیئے بغیر ذائقہ آتا ہے کسی کو آتا ہے جو خاموش ہیں ان کو آتا ہے وہ تو پہلے کمپیر حضرات بھی بڑی آپ کی بینت سماجت کر کر کے تھگے ہیں اس لیے ہم نے تو طریقہ یہ بنا لیا ہے تو یہ عوام کو کچھ کہنا ہی ہے اپنی تقریر کریں اور چلے جائیں جو اس میں مزہ ہے وہ اس میں نہیں ہے کہ آپ کو کہا جائے بڑی ملوانی بولو زبارہ بولو مگر یہ یہ جواب تو دینا پڑے گا خائے پیئے بغیر ذائقہ آتا ہے کسی شئے کا نہیں آتا تو اللہ نے فرمایا کلو نفسن ذائقہ تولو موت ہر نفسن موت کا ذائقہ چکھنا ہے بریتالہ یہ سمجھ آگئی کہ ذائقہ ہر شئے کا مختلف ہوتا ہے تو عام انسان کی موت کچھ اور ہے صالحین کی موت کچھ اور ہے امبیاء کی موت کچھ اور ہے ہر ایک کی موت اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق ہے اس کے شان اور حال کے مطابق ہے پھر ہے بھی ایک لمحے بھر کی آئی اور چلی گئی یہ باتیں سمجھ میں آگئیں لیکن اگر ذائقہ اچھا بنانا ہے تو کریں کیا اگر خواہش ہو کہ ذائقہ اچھا بنے تو کیا کریں تو فرمایا پھر کچھ کھاؤ اور پیو سیلیکشن کرو کیا کھانا ہے اور کیا نہیں بریتالہ کہاں سے کھائیں فرمایا میں نے باغ لگا دیا ہے دنیا میں ایک ہے نیکی کا باغ اور ایک ہے گناہ کا باغ یہ دنیا میں میں نے دونوں باغ لگا دیا ایک ایمان کا باغ ایک کفر کا باغ ایک ہدایت کا باغ ایک گمرہی کا باغ ایک عدل اور احسان کا باغ ایک ظلم اور فسک و فجور کا باغ ایک جھوٹ کا باغ ایک صدق اور سچائی کا باغ ایک حسن اخلاق کا باغ ایک برے اخلاق کا باغ ایک اچھائی کا باغ ہے ایک برائی کا باغ ہے فرمایا میں نے دنیا میں دونوں باغ لگا دیا ہے اور فرمایا دونوں کو سجا دیا ہے اور فرمایا ایک بات اور بتاؤں برائی کے باغ کو زیادہ سجا دیا ہے برائی کے کفر کے باغ کو میں نے بہت سجا دیا ہے کیونکہ میں کھلی چھوٹ دینے والا ہوں میں نے شیطان کو کھلی چھوٹ دے دی اس لیے برائی کا باغ سجا دیا ہے آسان بنا دیا نیکی کرو گے شاید مشکل ہوگی برائی کرو گے آسان ہوگی باغ میں نے لگا دیا ہے بہت آسان کر دیا ہے خوش نماء کر دیا ہے فرمائے اب تیری آزمائش یہ ہے کہ جاتا کدھر ہے جاتا کدھر ہے ادھر جاتا ہے یا ادھر جاتا ہے ایمان کے باغ کی طرف جاتا ہے یا کفر کے باغ کی طرف جاتا ہے ہدایت کے باغ میں سے جا کے کچھ پھل کھاتا ہے یا دلالت و گمرہی کے باغ سے جا کر پیٹ بھرتا ہے تو حسن اخلاق کے پیڑ سے پیڑ سے اچھا خلق کھاتا ہے یا برے اخلاق کا پھل کھاتا ہے تو روزے نماز اور حج کا پھل کھاتا ہے یا ظلم زیادتی برائی زنا بدکاری شراب نوشی اور سود کا پھل کھاتا ہے پھل دونوں لگا دی ہیں باغ دونوں لگا دی ہیں آسان بھی بنا دیا ہے اختیار بھی دے دیا ہے میں حساب کروں گا لیکن دنیا میں نہیں نبی بھیج کر ہدایت دوں گا پر تو جب برائی کرنے لگے گا تیرا ہاتھ پکڑ کر نہیں روکوں گا اختیار ہے تجھے کر جو کرنا ہے مگر دو باغ لگے ہیں پر ایک خیال رکھنا جب پھل توڑ کے کھانے لگے یہ خیال رکھنا موت کے وقت اس کا ذائقہ ضرور چکھنا ہوگا موت کے وقت اس کا ذائقہ ضرور آئے گا ذائقے سے جان نہیں چھڑا سکو گے ذائقہ انجام ہے نتیجہ ہے ریزلٹ ہے اینڈ ہے آقبت ہے اس سمر تک پہنچنا ہوگا اور اگر چاہتے ہو کہ موت کا ذائقہ خوشگوار ہو تو معرفتِ الہی کا پھل کھا کے آنا چاہتے ہو موت کا ذائقہ خوشگوار ہو محبتِ مصطفیٰ کا پھل کھا کے آنا عشقِ مصطفیٰ کا پھل کھا کے آنا غلامیِ مصطفیٰ کا پھل کھا کے آنا نیکی اور تقویٰ کا پھل کھا کے آنا سجدے کا پھل چھک کر آنا رکوع اور قیام کا پھل چھک کر آنا رزق حلال کا پھل کھا کے آنا زبان کی سچائی کا پھل کھا کے آنا دوسروں کو حق اور انصاف دینے کا پھل کھا کے آنا دیکھو ظلم کا پھل نہ کھانا گناہ کا پھل نہ کھانا چوری اور بدکاری کا پھل نہ کھانا زنا اور شراب نوشی کا پھل نہ کھانا ظلم اور زیادتی کا پھل نہ کھانا کسی کے دل دکھانے کا پھل نہ کھانا کسی کی توہین اور احانت کرنے کا پھل نہ کھانا اگر پھل یہ کھاؤ گے تو موت کا ذائقہ خوشگوار نہیں ہوگا پھل میں نے لگا دیئے باغ میں نے سجا دیئے تجھے میں نے دونوں رستے دکھا دیئے فہدائی نہ ہو نجدین اب فیصلہ تو نے کرنا ہے تجھے یہ پھل چاہیے جو دنیا میں تو آسان ہے لذیذ ہے آخرت کے وقت ذائقہ نہ خوشگوار ہوگا یا تجھے وہ پھل چاہیے جو شاید تجھے جگائے تکلیف دے مشکت دے تانے سنوائے لیکن جب موت آئے گی تو کمال ہو جائے گا موت آئے گی تو کمال ہو جائے گا موت آئے گی تو فرشتے تیرا استقبال کر کے اللہ کے حضور پیش کریں گے ایسے مہمان بن کے پیش کیا جاؤ گے کہ ملائکہ بھی رشک کریں گے ہاں یہ بندہ دنیا میں کیسی وفاداری نبھا کے آیا ہے موت کے لیے کیسے پھل کھا کے آیا ہے کہ آج موت بھی اس کا استقبال کر رہی ہے اس لیے اس کی موت موت نہیں موت وصال ہو گئی عمر ہو گیا اللہ سے وعدہ نبھا کے آیا ہے دوستو خوش خبری اور مبارک ہو ان کے لیے جو دنیا میں اچھے پھل کھانے کا احتمال کرتے ہیں اور ہلاکت اور فکر ہیں ان کے لیے جو پھل کھاتے وقت سوچتے نہیں کہ موت کا انجام کیا ہوگا آؤ موت کی فکر کریں نیکی کے پھل کھائیں تاکہ موت کا ذائقہ خوشگوار ہو جائے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے ہمیں زندگی میں اپنی رضا نظیب فرمائے والدین کا سچا خدمت گزار بنائے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ سر جھکانے والا کندھے جھکا کے رکھنے والا بنائے ایک دوسرے کے ساتھ حسن خلق والا بنائے اور ہمیشہ عدب احترام اور آقا علیہ السلام کی محبت اور غلامی میں قائم رکھیں بہت شکریہ آخر میں ایک بار پھر